کرناڑے کے اڑپی میں ایک ہی گھر کے چار افراد کے بہیمانہ قتل معاملے میں پولیس نے مہراشر کے سابق پولیس اہلکار اور ائر انڈیا کے کرو ممبر پروین چوگلے کو بیلگام سے کیا گرفتار تین روز قبل ایک خاتون اس کی دو بیٹیوں سے میت بارہ سالہ لڑکے کو قتل کر ہو گیا تھا فرار ان سی آر ٹی اب چھٹی سے باروی جماعت کے سوشل سائنس کے نساب میں تبدیلی کی تیاری میں پینٹیس رکنی کمیٹی تشکیل دی اگلے سال جنوری تک کتابوں کا پہلا مسعودہ کیا جائے گا تیار اترکاشی میں ٹینل میں فسے مزدوروں کو نکالنے میں اب تک نہیں ملی کامیابی اب تک جاری ہے ریسکیو آپریشن ساتھی کارکنوں کا ریسکیو آپریشن کی سسترفتاری پر زبردس ہنگامہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کا انڈے فروخت کرنا بھی بنا جرم اترکن میں انڈے فروخت کرنے پر ہندوستوادیوں کے اعتراض کے بعد مسلم شخص کو کیا گیا گرفتار سماجی کارکنوں نے پولیس کی کارروائی پر اٹھایا سوال جمع کشمیر کے ڈوڈا میں اندوہناک سڑک حادثہ اور ٹیکنگ کے دوران بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی بس 38 مسافروں کے موت 17 زخمی وزیراعظم سمیت سیاسی رہنماوں نے افسوس کا کیا اظہار منگل کو بیہار کے کٹیار جانواری خصوصی ٹرین کے منسوخ ہونے کے بعد پنجاب کے سرہند ریلوے سٹیشن پر مچی افراتفری مشتہل مسافروں نے ریلوے سٹیشن پر مچائی توڑ پوڑ ریکس کو جڑنے میں تاخیر ہونے کے بعد منسوخ کر دی گئی تھی ٹرین مرکدی وزیر نیرندر تومر کے بیٹی کی کروڑوں کی لیندین والی ویڈیو سامنے آنے کے بعد کانگریس شدید حملہ ور کملنات نے قومی سلامتی سے جڑا مسئلہ قرار دیا کہا ملک کے مفاد میں اس ویڈیو کی ہونی چاہیے جانچ کہا اتنے بڑے معاملے پر بی جے پی کی خاموشی شرمناک سورہ نومبر سے راجستان میں انتخابی مہم چلائیں گے راہل گاندی انتخابات کے اعلان کے بعد راہل گاندی کا یہ پہلا راجستان کا دورہ پچیس نومبر کو راجستان میں اسمبل انتخابات کے لیے ہوگی ووٹنگ ملک میں میڈن چائنہ مسنوات کے استعمال میں اضافے والے راہل گاندی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی نے راہل گاندی کو مورکوں کا سردار قرار دیا کانگریس کا شدید اعتراض کہا یہ وزیراعظم کے گھمنٹ کے علامت وزیراعظم کو اپنے عہدے کا لحاظ کرنے کا دیا مشورہ انفوشنے سے بہت زیادہ انفوشنے سے کہ پردام انتری کی گریمہ ہوتی پت کی اور اس کے اندر وہ اس پرگاہ کی باتیں بڑھکانوالی بھی کام لے رہے ہیں چیٹا کسی کر رہے ہیں نیتوں پر اس کی جتنی نندہ کی جاتے کام ہے کیونکہ ایک گریمہ میں پت بھی کوئی بیکٹی بیٹھا ہوا وہ اس پرگاہ کی باتیں کر رہا ہے تو اس سے آپ کیا پیچھا کر سکتے ہوں غزہ کے اشفہ اسپیتال میں اسرائیلی افواج کی درندگی ٹینکو سمیت اسپیتال میں داخل فوجوں کی اسپیتال کے اندر فائرنگ کی بھی خبریں اسرائیلی فوج نے دو سو فلسطینیوں کو حراست ملیا کئی ممالک نے اسپیتال پر اسرائیلی حملے کی مضمت کی اردن نے کہا اسپیتال پر حملے ناقابل قبول ہماس نے اسپیتال پر حملوں کے لیے امریکہ کو ٹہرائے ذمہ دار کہا سب کچھ امریکہ کی منظوری کے بعد ہی ہوا اسپیتالوں پر جاری حملوں کے درمیان اب بھی خطر کی سالسی میں ہماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے معاہدے پر جاری ہیں مذاکرہ تقریباً پچاس ارغمالیوں کو تین روزہ جنگ بندی کے بدلے میں رہا کرنے پر جاری ہے بات چیت غزام اسرائیلی جنگی جرائم کے باوجود امریکہ خاموشی سے اسرائیل کو ہتیاروں کی منتقیلی میں کر رہا ہے اضافہ اسرائیل اب امریکہ سے مزید خطرناک ہتیار کی کر رہا ہے درخواست غزام جاری قتل عام پر ترک صدر برہم بمباری بند نہ کرنے پر اردگان نے عالمی برادری سے اسرائیل کو دشتگرد ملک قرار دینے کا کیا مطالبہ پوچھا اسرائیل کی جاریت پر کب تک خاموش رہیں گی عالمی برادری غزام کے وکیل نے اسرائیلی جنگی جرائم کے خلاف عالمی عدالت سے کیا رجوع بچوں کا قتل عام آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اب بھی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں عالمی طاقتیں جرمن چانسلر نے کہا اسرائیل ایک جمہوری ملک جو انسانی حقوق اور بن لقوامی قوارین کا کرتا ہے ترام کہا اس پر لگائے جا رہے ہیں غیر معقول الزامات